نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم صلاة و امر بالمعروف و انہ عن المنکر وصبر علی ما اصابك ان ذالک من عزم الامور صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدة من لسانی یفقه قولی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم میرے بھائیو اور دوستو میری ماں اور بھینو سورہ لقمان کا مضمون آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا اور سورہ لقمان کا وہ رکو جس رکو میں اللہ تبارک تعالی نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا ہے ارز کیا تھا کہ یہ نصیحتیں انتہائی قیمتی نصیحتیں ہیں قرآن مجید کی ہر بات ہی قیمتی بات ہے اور جب قرآن مجید میں کسی آدمی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ فلانے یوں کہا فلانے ایسا کہا تو یہ اس قول کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو اس کی یہ بات اور ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے چنانچہ حضرت لقمان کی نصیحتیں بھی وہ بھی انتہائی قیمتی نصیحتیں ہیں جو ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں ضرور کرے اور اسی طرح سے نصیحتیں کرے جس طرح سے حضرت لقمان نے نصیحتیں کی تھی چنانچہ ان مبارک نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ ہے لا تشرک باللہ ہی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت حیرانا شرک نہ کرنا اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک کی وجہ سے آدمی کے سارے عامال برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں اور دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تیرا عمل چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوا اور تیرا گناہ ایک ذرہ بھی ہوا اور وہ زمین کی تہوں میں چھپا ہوا ہوا یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہوا یا پہاڑوں اور پتھروں کے پردوں کے اندر بھی ہوا تو یعتبہ اللہ اللہ پاک اس تیری نیکی کو اور تیرے گناہ کو قیامت کے دن حاضر کرے گا اور اس نیکی پر تجھے عجر دے گا اور اس گناہ پر تجھے سزا ملے گی اور اس گناہ پر اللہ پاک سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان دونوں نصیحتوں میں عقائد سمجھائے گے ایک باپ اپنے بیٹے کے عقیدے کی اس طرح سے اصلاح کرے کہ اپنے بیٹے کے دل کے اندر دماغ میں یہ بات ڈالے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک سے اپنے آپ کو بچانا دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے اپنے آپ کو بچانا اسی طرح سے اپنے بیٹے کے دل میں اور دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھائے کہ تمہارا پروردگار اور تمہارا اللہ ہر آن ہر گڑی تجھے دیکھ رہا ہے تیرے ہر ہر عمل سے آگا ہے اور تیرے ہر ہر عمل سے وہ باخبر ہے وہ بے خبر نہیں ہے باپ بیٹے کو اس طرح سے سمجھائے کہ میں تو تیرے کسی عمل سے بے خبر ہو سکتا ہوں لیکن اللہ پاک تیرے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے وہ تیرے عمل کو جانتا ہے تیرے عمل کو دیکھتا ہے اور اس عمل پر تجھے سزا اور جزا کے فیصلے اس نے کرنے ہیں اور تیسری جو نصیحت ہے وہ یہ ہے اقیم الصلاح نماز کو قائم کرو اے بیٹے نماز کو قائم کرنا دونوں نصیحتوں کا تعلق عقائد سے ہے تیسری نصیحت کا تعلق عبادات سے ہے کہ اے بیٹے نماز کو قائم کرنا نماز کا احتمام کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے عرائے ہیں اس دین میں میں نماز کی بڑی اہمیت ہے نماز کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے دیکھیں اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ نماز ہے وہ روزہ ہے وہ حج ہے وہ زکاة ہے یہ اسلام کی بنیادیں بتائی جاتی ہیں یہ اسلام کے ارکان بتائی جاتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس عبادت کے وقت داخل ہونے کے بعد اعلان کیا جائے کہ نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو حج کر لو اعلان نہیں ہوتا سب کو معلوم ہے رمضان ہے صبح یہ یہ ٹائم ہے اس وقت میں روزہ کو بند کرنا ہے اس وقت میں روزہ کو افطار کرنا ہے حج کا موقع ہے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ حج پر جانا ہے یہ مہینہ یہ سیزن یہ حج کا ہے صحیح بن حساب آدمی جانے کی کوشش کرنا لگ جاتا ہے لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو شریعت نے مستقل حکم دیا کہ مسلمان بندوں کو متنبیح کرو اور مسلمان بندوں کو اطلاع کرو کہ اللہ کے پاس آنے کا ٹائم ہو گیا ہے اب سارے مشاغل اور مصرفیات کو ترک کر دو لہٰذا اللہ کے دربار میں آ جاؤ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ازان کی آواز آئی جب ازان کی آواز آئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے صحابی رسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت پانے والے تربیت حاصل کرنے والے ہیں ازان کے کلمات سن کر رونے لگے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرہ ہے یہ رونا کس چیز کا ہے اور یہ غم اور پرشانی آپ کو کیوں لاہق ہو رہی ہے آپ کیوں پرشان ہو رہے ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمیا کہ اے لوگو اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ معزن کی جو ندہ اور آواز ہے اس آواز کے اندر کیا سبق ہے تو آپ لوگوں کا آرام ختم ہو جائے آپ لوگوں کا استراحت اور آرام کرنا بالکل ختم ہو جائے اور آپ مشقت میں پڑ جاؤ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہمیں بتائیے یہ آواز کیا کہتی ہے فرمایا ایک تو معنی یہی ہے کہ تم سنتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے یہ تو ان کلمات کا ترجمہ ہے لیکن ان کلمات کے پیچھے جو ایک بہت بڑی خبر ہے اور ان کلمات کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ یہ آواز دینے والا یہ آواز یوں دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا میں مسروف انسانوں مشغولیات کو اختیار کیے ہوئے انسانوں اپنی مشغولیات کو مسروفیات کو چھوڑ دو اور اللہ کے پاس آ جاؤ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ ہی سب سے بڑا ہے اب کوئی بڑائی نہیں ہے کسی اور چیز کی بڑائی نہیں ہے اب جس چیز میں آپ لگے ہوئے ہو وہ کام بڑا نہیں ہے اب اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے یہ آواز دے رہا ہے اور یہ سبق تمہیں بتا رہا ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب سب عظمتوں کو نکال دو اب اللہ کی عظمت دل میں لے آؤ اور جب وہ یوں کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ جس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ارشاد فرمایا اس کلمے میں وہ یہ پیغام دے رہا ہے گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں میں ساری مخلوق کو اور زمینوں میں ساری مخلوق کو گواہ بنا رہا ہوں گواہ بنا رہا ہوں گواہ بنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں یہ گواہی دیں گے کہ اے لوگو میں نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا تھا میں نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا تھا اے آسمان والو گواہ رہو کہ میں نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا اے زمین والو گواہ رہو کہ میں نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا اور جب یوں کہتا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو اس کا ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فرمایا اس شہادت کے بیچے یہ پیغام ہے گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے رسولو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء قیامت کے دن آپ میری سفارش کرنا اور آپ میری اللہ کے دربار میں گواہی دینا کہ میں نے ان لوگوں کو پانچ مرتبہ اللہ کی طرف بلائیا ہے پانچ بار ان کو اللہ کی طرف بلائیا ہے اس نے رسولو کو بھی گواہ بنا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنا لیا آسمان والوں کو بھی گواہ بنا لیا زمین والوں کو بھی گواہ بنا لیا کہ میں نے فلان بن فلان کو اللہ کی طرف بلائیا ہے وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا میں نے اپنی طرف سے کام پورا کر لیا ہے میں نے حجت تام کر لی ہے جب یوں کہتا ہے حی علی الصلاح ترجمہ تو یہی ہے آؤ نماز کی طرف ترشاد فرمائے اس کے پیچھے یہ پیغام ہوتا ہے کہ اے لوگو اے مسلمانو یہ وہ بڑا فریضہ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آجاؤ اللہ کے دربار میں آجاؤ اور جب یوں کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلا آؤ کامیابی کو آجاؤ ترجمہ تو یہی ہے آؤ کامیابی کو کامیابی کو آجاؤ تو گویا کہ اب اس میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی جس کامیابی میں تم لگے ہوئے ہو وہ کامیابی فانی ہے ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے اب باقی کامیابی کی طرف آجاؤ حی علی الفلاح کامیابی کامیابی کس کو کہتے ہیں روزانہ یہ لفظ دس مرتبہ دھوہرائی جاتا ہے پانچ مرتبہ آزانوں میں اور دو دو بار کلمات اگر آپ شمار کریں گے حی علی الفلاح حی علی الفلاح تو دس بار آزان میں اور دس بار اقامت میں بیس مرتبہ یہ لفظ کامیابی کو دھوہرائی جاتا ہے اور ایک مسلمان کو کامیابی کی دعوت دی جاتی ہے آج ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن جو کامیابی اللہ پاک کی جانب سے ہے اس کامیابی کو کوئی نہیں لے رہا آجاؤ نماز سے تمہیں کامیابی ملے گی آجاؤ اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے تمہیں کامیابی ملے گی آج مال سمجھ کر آدمی سمجھتا ہے کامیابی ہے پیسے کو آدمی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے دنیا کے عہدے کو آدمی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے دنیا کی چیزوں کو آدمی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے آپ ضرور سمجھئے لیکن وہ حقیقی کامیابیاں نہیں ہیں حقیقی کامیابی نماز کے اندر ہے حقیقی کامیابی اللہ کو یاد کرنے میں ہے حقیقی کامیابی مسجد سے ملا کرتی ہے یہ آخرت کی حقیقی کامیابی ہے ایک اور بات ذہن نشین فرمالیں یہ آیات مقدسہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا قد افلح المومنون اہلِ ایمان کامیاب ہو گئے کامیاب ہو گئے یہ آیات کب اتری تھی مکہ کے اندر رہنے والے بڑے بڑے سرمایہ دیار لوگ تھے مال والے لوگ تھے انہوں نے فقراء صحابہ کے مطالق یہ کہنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کہنا شروع کر دیا ان کے پاس مال بھی نہیں ہے ان کے پاس دنیا کی سرداری بھی نہیں ہے ان کے پاس دنیا کا عہدہ بھی نہیں ہے ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے ناکام ہوگے ناکام ہوگے اللہ تبارک اللہ نے اعلان کروایا انہیں بتا دیجئے کہ قد افلح المؤمنون جن کے پاس کچھ نہیں ہے اگر اللہ ہے تو یہی کامیاب ہیں یہی کامیاب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اگر اللہ کا رسول ہے تو یہی کامیاب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اگر اللہ پاک کی محبت نصیب ہے تو یہی کامیاب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے روزانہ پانچ مرتبہ اللہ پاک ان کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق دیتا ہے یہی کامیاب ہیں اور ارشاد فرمایا جب یہ لفظ کہتا ہے اللہ اکبر پھر اللہ کی عظمت اور بڑائی کی بات آتی ہے اور جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ میں ارشاد فرمایا یہ پیغام دے رہا ہے مؤزن ازان دینے والا ازان کہنے والا یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو وہ امانت جس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا گیا آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا زمینوں پر پیش کیا گیا انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا پھر اے انسانوں اس امانت کو نماز جیسی امانت کو تم نے اٹھا لیا ہے اب اس کا وقت آگیا ہے آجاؤ اس نماز کو ادا کر لو اس نماز کو ادا کر تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ آزان سن کر اس لیے رویا کرتے تھے کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آگیا ہے معلوم نہیں ہے کہ میں ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا تو میرے عزیز دوستو اور بدرگو اور ماں اور بھینو یہ نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں تھی تو اقیم صلاح اس آیت بینا میں حضرت لقمان کی جو نصیتیں ہیں اپنے بیٹے کو ان میں سے ایک یہ بھی ہے نماز قائم کرو اے بیٹے نماز کا خیال کرنا تو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو ہم نماز کی اہمیت سکھائیں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نماز کی اہمیت سکھائی اور بتائی آپ نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بی صلات وہم ابناؤ سبع سنوات جب تمہارے بچے اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں نماز کا حکم دو حکم دو پانچ سال کا بچہ ہے چار سال کا بچہ ہے اپنے ساتھ کھڑا کیجئے سختی نہ کیجئے لیکن جب سات سال کو پہنچ آیا ارشاد فرمایا اسے نماز کا حکم دو اور معلوم ہے کہ جب حکم کوئی پورا نہیں کیا کرتا تو حکم پورا نہ کرنے پر سرزنش ہوتی ہے ڈانٹ ڈپڈ ہوتی ہے فرمایا سات سال میں اسے نماز کا حکم دو کیوں سات سال میں نماز کا حکم دیا اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں بچے کے دل اور دماغ میں جس چیز کی اہمیت بیٹھے گی وہ بیٹھ جائے گی اس لیے سات سال آلنکہ بالغ نہیں ہے نماز فرض کب ہوگی جب بالغ ہوگا ابھی آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ سال میں عام طور پر جا کے بچہ بالغ ہوتا ہے اور آخری حد ہے پندرہ سال کی پندرہ سال میں جا کے بلوغ کو پہنچے گا تو یہ سات سال سے حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو سات سال سے حکم دیا جا رہا ہے گویا کہ سات سے لے کر آپ اندازہ کیجئے کہ اگر بچہ پندرہ سال میں بالغ ہوتا ہے تو سات سے سات چودہ اور ایک پندرہ آٹھ سال نوالغ ہونے کے زمانے میں اس پر آپ محنت کریں تاکہ اس کے دل میں نماغس کی اہمیت بیٹھ جائے جس بچے پر آٹھ سال محنت ہوئی ہو تو وہ بالغ ہوتے ہی پھر نماز نہیں چھوڑے گا پھر وہ قضائے عمری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے چھو بڑاپے میں پہنچے گا تو جناب اب قضائیں کر رہا ہے ہر نماز کے ساتھ چار چار قضائیں چھے چھے قضائیں ملا رہا ہے اس لئے کہ بچپن کی تربیت نہیں ہے بچپن میں نماز کی اہمیت اس کے دل میں ڈالی نہیں گئی ہے دماغ میں ڈالی نہیں گئی ہے تو شریعت کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ آپ سات سال میں نماز کا کہو تاکہ جیسے ہی بالغ ہو جائے وہ مکمل طور پر نماز کے لئے امادہ ہو اور اگلہ حکم سن لیجئے آپ نے ارشاد فرمایا جب دس سال کا ہے اگر نماز نہ پڑے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر سزا دو اسے سزا دو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو سوال یہ کہ بالغ ہو گیا نہیں دس سال میں تو بالغ نہیں ہوتا پھر کہا سزا دو اس لیے سزا دو کہ دس سال کی عمر میں بچہ اپنے نفع کو نقصان کو سمجھنے لگتا ہے جب وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگتا ہے تو اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات آ جانی چاہئے کہ نماز کا ترک کرنا بڑا نقصان ہے بڑا نقصان ہے نماز کا چھوڑنا بڑا نقصان ہے کاش اس نقصان کو ہم سمجھ لیں آج ایک آدمی ایٹم بم کی تباہی جانتا ہے یہ نقصان ہے بم پھڑ جائے نقصان ہے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے خون خرابہ ہو جاتا ہے ہلاکتیں واقع ہو جاتی ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا گھر منحدم ہو جائے گر جائے تو نقصان ہے گھر کے سارے افراد دب گئے مر گئے سب کی موتیں واقع ہو گئی ہیں ایک آدمی باہر تھا جو کام پر گیا ہوا تھا واپس آیا دیکھتا ہے سارا گھر گرا ہوا ہے سارا گھر جل کر راک ہو گیا ہے سب کے سب گھر کے اندر مر گئے موت واقع ہو گئی ہے سارے محول والے معاشرے والے خاندان والے کہیں گے فلان آدمی کا گھر بھار سارا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا سب کچھ نقصان ہو گیا یہ اکیلا رہ گیا بڑا مظلوم ہو گیا بڑا مظلوم ہو گیا اکیلا رہ گیا امدادیں آنے شروع ہو جائیں گی ملک کی جانب سے جناب بڑے بڑے لوگوں کی جانب سے امداد آئے گی کہ جناب اس کا گھر برباد ہو گیا تباہ ہو گیا یہ بربادی دنیا کی بربادی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی ایک نماز رہ گئی ہے اس کا نقصان اس کے گھر بار کے برباد ہونے سے بھی زیادہ ہے زیادہ ہے بڑا نقصان گھر بار کا برباد ہونا ہم نقصان سمجھتے ہیں ترک نماز کو ہم نقصان نہیں سمجھتے ہیں اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے کتنی ماہ بہنیں ہیں جو صبح کو اٹھتی ہیں نماز کے لیے اور اپنی اولادوں کو اٹھاتی ہیں پیر کا دن آ گیا اب بچوں کو اسکول جانا ہے کس قدر اہمیت کے ساتھ بچوں کو اٹھایا جاتا ہے کس قدر اہمیت کے ساتھ اسکول کی گاڑی آ رہی ہے تاخیر نہ ہو جائے لیٹ نہ ہو جائیں آج بچہ نہیں گیا باپ بھی ڈانٹے گا شام کو والد کو پتا چلا بچہ اسکول نہیں گیا باپ بھی ڈانٹ رہا ہے ماں بھی ڈانٹ رہی ہے کیوں اس لیے کہ پیسے دیئے ہیں فیس دیئے ہیں اور آپ پڑھنے نہیں گئے اس پر تو ڈانٹیپٹ ہے لیکن یہ کوئی نہیں کہا تھا کہ نماز کیوں چھوڑی ہے ترک نماز پر ڈانٹیپٹ نہیں کی تو جن ماں باپ نے اپنی اولادوں کو ترک نماز پر ڈانٹیپٹ نہیں کی ہے نہیں مارا نہیں سزا دی نہیں تعدیبی کروائی کی قیامت کے دن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجرم بنا کر لائے جائیں گے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے حکم دیا ہے کہ اگر ترک نماز ہو دس سال کی عمر میں تو اس کو مناسب سزا دو اسے سمجھاؤ کہ یہ تمہارا بڑا نقصان ہے اس کے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ یہ عظیم نقصان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز کی اہمیت بتائی ہے تو اس لیے میرے عزیز دوست وزرگو آج ہماری اولادیں ہماری نافرمان کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم نے نبی کی نافرمانی کی ہے نبی نے کہا تھا انہیں دس سال میں نماز کا حکم دینا اور سات سال میں حکم دینا اور دس سال میں نہ پڑھنے پر ان کی تعدیبی کروائی کرنا ہم نے نہیں کی ہم نے سات سال میں حکم نہیں دیا ہم نے دس سال میں نبی کا حکم پورا نہیں کیا جب نہیں کیا تو یہی اولادیں جب بڑی ہو جائیں گی ماں کی نافرمان باپ کی نافرمان اور اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ جنب ماں باپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا ماں باپ کی جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی برباد کر دیتی ہیں اولادیں وہ عزت بھی خاک میں ملا دیتی ہیں اولادیں اگر بگڑ جائیں تو آدمی کیا کر سکتا ہے تو یہ بگڑنا کیوں ہے اس لئے کہ اپنی تربیت نہیں کی ہے جہاں سمجھانا چاہیے تھا وہاں سمجھایا نہیں ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولادوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا کہ سات سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جائے تو اسے تم نماز کا کہو ماں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرے اور باپ اپنے بیٹے کو نماز میں اپنے ساتھ کھڑا کرے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئے سات سال کے بچے کو لے کر آئے ساتھ اسے بتائیں کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا نماز میں ایک طرف توجہ کرنی ہے یہ باتیں باپ اور ماں اپنی اولادوں کو سمجھائیں اس طرح سے سمجھایا جائے کہ بیٹھو بیٹے دیکھو نماز میں کس طرح سے اللہ پاک سے دھیان جمانہ ہے جب آپ اسکول کے اندر پڑھنے جاتے ہو اور اگر بورڈ پر آپ کو ٹیچر سمجھا رہے ہیں اور سمجھاتے ہوئے اگر آپ نے اپنی توجہ کو دائیں کر لیا بائیں کر لیا آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا تو تمہاری وہاں کیا مار پٹے گی اور تمہیں ڈانٹا جائے گا بورا منایا جائے گا جب تو اللہ کے دربار میں آوگے اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے آپ نے دل اور دماغ کو اللہ کی طرف حاضر رکھنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ بندہ دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے توجہ کو ہٹاتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میرے سوا کون ہے کس کو دیکھ رہے ہو کس طرف تُنہیں دھیان کیا ہوا ہے بندہ پھر لگا ہوا ہے پھر دنیا کو سوچ رہا ہے پھر دوبارہ اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے بندے کس کو سوچ رہے ہو مجھے چھوڑ کر بندہ نہیں ہٹتا نہیں ہٹتا تیسری مرتبہ پھر آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے کس کو دیکھ رہے ہو کس طرف تمہارا دھیان جا رہا ہے جب ایک بار بھی اس نے اللہ پاک کی اس نیدہ اور آواز کی طرف توجہ نہ دی تو روایت کے اندر آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک اتالہ اس بندے سے اپنی توجہ کو پھیر لیتے ہیں اس لیے کہ اس نے اللہ سے توجہ کو پھیرا اللہ پاک اس سے توجہ کو پھیر لیتے ہیں اب جب یہ نماز ختم کرے گا تو اس نے نماز پڑی تھی دو رکعت نماز صلاة الحاجت اس نے پڑی تھی جناب کاروبار کے لیے اس نے نماز پڑی تھی اولاد کی فرمبرداری کے لیے اس نے نماز پڑی تھی جناب بیٹی کا رشتہ آ جائے اس نے نماز پڑی تھی جناب میرا بیٹا میرا فرمبردار اور مطی ہو جائے لیکن نماز میں شروع سے لے کر آخر تک ایک لمحہ بھی اس نے کہا دیہان اللہ کی طرف نہیں گیا اب نماز کے بعد اللہ پاک سے مانگ رہا ہے اللہ نے تو توجہ کی نہیں ہے تیری نماز کی طرف تو کیسے تیری حاجت پوری ہوگی کیسے ضرورت پوری ہوگی کیسے اس کا مسئلہ حل ہوگا اس نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوتے تو اقیم صلاح نماز کو قائم کرو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے اور نماز کا قیام کا مطلب یہ ہے کہ آپ آداب کے ساتھ مستحبات کے ساتھ سنتوں کی ریایت کے ساتھ نماز کا احتمام کریں یہ بچوں کو نمازیں سکھائی جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم یہ دیا اولادوں کے سلسلے میں کہ جب آپ کے بیٹے آپ کے بچے دس سال کو ہو جائیں اور دس سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو اس موقع پر آپ اپنے بچوں کو بیٹوں کو نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو کسی بھی اور کام پر مارنے کا حکم نہیں ہے ترک نماز پر مارنے کا حکم ہے حالانکہ ابھی نماز کے فرض ہونے کے پانچ سال باقی ہیں پندرہ سال میں جا کے بالک ہونا ہے اس نے لیکن حکم دیا کہ مارو اسے مناسب سزا دو لیکن سزا کے مطالق اصول بتائے بے اصولہ نہیں اصول بتائے کہ مار چہرے پر نہیں کرنا مار ضرب ایسی نہ ہو جس سے نقصان ہو ایسا زخم نہ ہو کہ جس سے زخم پڑ جائے ایسی مار نہ ہو مناسب سزا دو اعتدال میں سزا دو سزا کے لیے اصول بتایا کہ غصے میں سزا مت دینا غصے میں آپے سے باہر ہو جاؤ گے اور حد سے زیادہ مار دو گے جب حد سے زیادہ مار دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو مار ہے یہ تعمیر نہیں پیدا کرے گی یہ تخریب پیدا کرے گی یہ خرابی پیدا کرے گی اس سے بچے کی تعمیر نہیں ہوگی اس سے بچے کی تربیت نہیں ہوگی ایک آدمی جو ہے درخت کو چھوٹے چھوٹے پودوں کو وہ ایک احتمام سے کھینچی لے کے کاٹتا ہے اس کی جناب تراش خراش کرتا ہے اور ایک یہ کیا کہ جناب کوئی بڑی چیز لی کلھاڑی لی اور فوری مارنا شروع کر دیا ظاہر سی بات ہے کہ وہ ضرب جو فوری کلھاڑی کے ذریعے سے مار رہا ہے اس میں اور کھینچی کی ضرب میں بڑا فرق ہے دونوں کے کاٹنے میں فرق ہے کار تو رہا ہے یہی مثال ہے کہ غصے میں مارا نہ جناب اس کا موں دیکھا چہرہ دیکھا اور نہ بازو اور نہ ہاتھ دیکھا نہ سر دیکھا جہاں آئی پٹائی کرنا شروع کر دی تو اس کا نتیجہ یہی ہے جیسا کہ پودے کو کلھاڑی سے مار رہا ہے اس لیے میرے عجیز دوستو بزرگو اور مار بھینو تربیت میں اس بات کا خیار رہے کہ مناسب تعدیبی کروائی ہو اور اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب تمہارے بچے دس سال کی عمر میں پہنچ جائیں نماز نہ پڑھنے پر مارو بھی وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ اور دس سال کی عمر میں ان کے بستروں کو جدا کر دو دس سال کی عمر میں ان کے بستروں کو جدا کر دو یہ اخلاقی تربیت بتائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ دس سال کی عمر میں پہنچ گیا ہے اب بالغ ہونے کے جو مسائل ہیں ان مسائل کی اسے تمیز ہونے لگی ہے اسے تمیز ہونے لگی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے ان سب چیزوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے جیسا جیسا بالغ ہونے لگتا ہے اس کو تمیز ہونے لگی ہے اس کو اپنے آنے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کہاں سے آیا میرا وجود کہاں تھا یہ ساری باتوں کا شعور آستہ آستہ اسے ہونے لگتا ہے جب اسے یہ شعور ہونے لگ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بتائی اب اسے جدہ کر دو اب اسے علیہ دا رکھو اب اسے ماں باپ اپنے ساتھ نہ سو لائیں اب وہ بہنوں میں ایک جگہ پر نہ سوئیں اب وہ بھائیوں میں ایک جگہ پر نہ سوئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہی ایسا نہ ہو کہ کسی اخلاقی برائی کے اندر مبتلا ہو جائے اس میں میرے عزیز دوست وردرگورما اور بہنوں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے بستروں کا معنی ہر اس عمل سے اپنے بچے کو بچاؤ جہاں سے بچے کے اخلاق برباد ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کا بچہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہ بے حیائی اور خرافات کو دیکھتا ہے یہ دس سال کا آپ مت کہیے گا کہ یہ بچہ ہے یہی بچہ اخلاقی برائی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور اگر وہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کر وہ بے حیائی اور تباہی دیکھتا ہے اور دنیا جہان کی خرافات دیکھتا ہے وہاں تو ایسے بے حیائی کے اسباب ہیں کہ جو اس کو اپنی طرف کھینچیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس کے نتائج سامنے آتے ہیں جب ہم اپنی اولادوں کی نگرانی ان تمام معاملات میں نہیں کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وقت سے پہلے اولادیں اپنی جوانیاں برباد کر دیتی ہیں وقت سے پہلے اولادیں برباد ہو جاتی ہیں وقت سے پہلے وہ مسائل حد سے تجاوز کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے یہ نتیجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا ہم نے خیال نہیں رکھا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دس سال کی عمر میں جب تمہارا بچہ پہنچ گیا ہے اب اس کی اس معاملے میں نگرانی کرو نگہ داشت کرو اس لئے کہ بلو کے مسائل کیسے احساس ہونے لگا ہے اب اس کی نگرانی کرو اس کا خیال رکھو بچیوں کو ایسا لباس نہ پہنایا جائے جو نیم برہنہ لباس یہ مت کہا کریں گے چھوٹی بچی ہے دس سال کی بچی ہے نہیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے ایک خاتون آئی ہیں ان خاتون کے پاس ایک چھوٹی بچی تھی ان کو جو لباس پہنا ہوا تھا نامناسب لباس تھا فوری لوگ دیا اور منع فرمایا کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس کو صحیح طرح سے لباس پہنا ہو پورا اسے لباس پہنا ہو جس میں اس کا جسم پورا ملبوس ہو جس میں اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو گویا کہ یہ نابالغ بچی ہے لیکن آپ ابھی سے اس کی تربیت دو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ہاں نہیں یہ بات شریعت میں یہ اسلام میں یہ عقل میں یہ درست نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت ہمیں دی ہے آپ علیہ السلام نے یہ تاکید کی ہے کہ اس طرح سے اپنی اولادوں کی تربیت کرو تو میرے عزیز دوستو ربزرگورمہ اور بھینو یہ ارز کر رہا تھا کہ عقل صلی اللہ نماز کا قائم کرنا تو اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو نماز کا قیام بتائیے کہ نماز کیسے قائم کی جاتی ہے نماز کی اہمیت دل میں بٹھائیے نماز نہ پڑھنے پر جو سزائیں ہیں وہ سزائیں بتائیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ترکے نماز کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا نماز چھوڑتا ہے دنیا میں اللہ پاک اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے سب سے پہلا اول عذاب یہ ہوتا ہے کہ بے نمازی سے رزق کی وسعات کو ہٹا دیا جاتا ہے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے مال ہیں اسباب ہیں لیکن اسباب کے ہوتے ہوئے بھی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کا احتمام نہیں کیا اور دوسرا عذاب ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کا احتمام نہیں کرتا ترک کرتا ہے چھوڑتا ہے اس کے چہرے کے اوپر سے نور کو ختم کر دیا جاتا ہے نیکیوں کا نور ہٹا دیا جاتا ہے تیسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوتے صدقہ قبول نہیں ہوتا خیرات قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ترک نماز ہے تو باقی اعمال بھی مردود کر دیا جاتے ہیں حبط اعمال باقی اعمال بھی ضائع کر دیا جاتے ہیں اس لیے کہ سب سے اہم جو فریضہ تھا وہ فریضہ اس نے ادا نہیں کیا تو اللہ پاک اس کے باقی اعمال کو قبول نہیں کرتے آج لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے اللہ پاک کو ہماری نمازوں کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن میرے عزیز دوست ورزرگو اور موروینو اللہ پاک کے یہاں اصول تو ہے کہ حضرت اغوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق اسمان غنی حضرت علی یہ ساری ساری رات کھڑے ہوں نوافل کا احتمام کر کے پاؤں مبارک ان کے سوج جایا کرتے تھے اور ہمارے فرض بھی ادا نہ ہو اور ہم اللہ پاک سے جنت کی امید رکھیں کہ ہمیں بھی جنت مل جائے گی یہ انسان کی ہماقت ہے یہ انسان کی ہماقت ہے تو اس لیے میرے عزیز دوست ورزرگو نمازوں کا احتمام ہے ترک نماز کا بڑا گناہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ آدمی جو ترک نماز کرنے والا ہے نماز نہیں پڑھتا ارشاد فرمائے جب اس کی موت آئے گی تو پیاسہ ہو کر مرے گا بھوکا مرے گا پیاسہ مرے گا اور پورا سمندر بھی پی جائے گا جب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی اور سختی سے سختی سے شدت سے آکے فرشتے اس کی روح کو نکالیں گے اور قبر کے اندر سامپ مسلط کر دیا جائے گا جس کو مسلسل عذاب دیتا رہے گا فجر کی نماز چھوڑنے کے بار زہر تک مسلسل عذاب دے گا زور چھوڑنے کا اثر تک اثر چھوڑنے کا عذاب مغرب مغرب سے عشاء اور عشاء سے فجر تسلسل سے اسے عذاب ہوتا رہے گا ایک سامپ ایسا زہریلہ مسلط کیا جائے گا فرمائے اگر وہ ایک مرتبہ زمین پر پھونک دے تو قیامت تک یہاں سبزہ بھی نہیں اک سکتا ایسا شدید سامپ اس پر مسلط ہوگا جو اسے عذاب دیتا رہے گا صحابہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں نماز کا ترک کرنا کفر سمجھا جاتا تھا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھا کرتے تھے کہ مسلمان ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو اگر مسلمان ہوتا تو نماز پڑھتا تو میرے عزیز دوستو ربزرگو آج نماز کی اہمیت نہیں ہے ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں یوں کہہ لیجئے کہ ستانوے فیصد طبقہ ایسا ہے جو بے نمازی ہے ستانوے فیصد سو میں سے تین افراد تین فیصد نمازی ہیں ستانوے فیصد بے نمازی ہیں آپ اس کا مشاہدہ بازار سے کر لیجی جب بازار میں آپ دیکھیں آزان ہو جائے جماعت مسجد میں کھڑی ہے پورا بازار اسی طرح سے کھلا ہوا ہے چہل پہل چل رہی ہے کوئی آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی یہاں اگر سو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سو میں سے تین اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو نہیں محسوس ہوتا نہیں پتا چلتا گنتی کا کوئی خاصا فرق نہیں پتا چلتا یہی حال بازاروں کے اندر بھی ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے بازار کھولے ہوئے ہیں اسی طرح سے دکانیں کھولی ہوئے ہیں اسی طرح سے چہل پہل خریدار بھی اسی طرح سے چل رہا دکاندار بھی اسی طرح سے موجود ہے نماز کی اہمیت دل سے نکل گئی ہے میرے عزیز دوستو روزرگو جب نماز کی اہمیت دل سے نکل جائے گی تو اللہ پاک کے عذاب مسلط ہو جائیں گے اور جن عذابوں کی ایک شکل یہ بتائی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو پھر بھی اللہ پاک کا اسی وقت سے عذاب شروع ہو جائے گا اسی وقت سے عذاب شروع ہو جائے گا زلیل کر کے اٹھایا جائے گا اور اسے آواز اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کا باغی اللہ کا نافرمان اللہ کا باغی اور اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والا یہ انسان ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے وہ کتاب کے انتظار میں جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور وہ گردن یہ آواز لگائے گی اینا من بارہ ذر رحمان اللہ سے لڑنے والے لوگ کہاں ہیں اللہ سے لڑنے والے کہاں ہیں حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے کون ہیں اللہ سے لڑنے والے اللہ سے بھی کوئی لڑا کرتا ہے اللہ سے بھی کوئی لڑا کرتا ہے تو وہ گردن دوبارہ آواز دے گی ہاں ہاں اللہ سے لڑنے والے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے نماز کو ترک کیا ہے یہ اللہ سے لڑنے والے ہیں یہ اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے زکاة نہیں ادا کی ہے یہ اللہ سے لڑنے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے سود کو کھایا ہے یہ اللہ سے لڑنے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شراب پی ہے یہ اللہ سے لڑنے والے ہیں ان لئے لوگ کہاں ہیں چنانچہ ایسے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا اور آج تو یہاں مجرم چھپ جاتا ہے جرم کر کے وہاں نہیں چھپ سکے گا مجرموں کو پہچانا جائے گا چہرے سے واضح ہو جائیں گے کہ یہ فلان جرم ہے سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر بان دیا جائے گا اور اٹھا کے جہنم ملے جائے گا یہ اللہ سے لڑنے والے لوگ اللہ سے جگڑنے والے لوگ انہیں پہلے اٹھا لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا اس کے بعد حساب و کتاب اس لئے میرے عزیز دوست و بزرگوں نماز کی اہمیت کو ہم پہچانے اور ہم دیکھیں ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد بے نمازی نہ رہے ہمارے گھر کا کوئی بھی آدمی بے نمازی نہ رہے اگر گھر میں ایک آدمی بھی بے نمازی رہا یاد رکھئے گا کہ نمازوں کی وجہ بے نمازی کی وجہ سے گھر کے اندر نحوستیں آئیں گی اور رزق کی وسعاتیں اور برکتیں اٹھا لی جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بتائی ہے اور آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اگر روزانہ ایک آدمی پانچ مرتبہ نہاتا ہے غسل کرتا ہے بتاؤ اس کا جسم کیسا رہے گا صحابہ نے کہا لکھ رسول روزانہ پانچ بار اگر جو آدمی نہائے گا اس کے جسم پر تو میل نہیں رہے گی صاف ستھرا ہے بدبو بھی نہیں آئے گی پسینے کی بھی نہیں آئے گی ذرہ سے بھی نہیں آئے گی ارشاد فرمایا اسی طرح سے جو آدمی پانچ نمازوں کا احتمام کرے گا اس کے گناہ اس طرح سے جڑ جائیں گے جس طرح سے پانچ مرتبہ نہانے والے کے جسم سے میل صاف ہو جاتی ہے آپ علیہ السلام نے ایک درخت کو ہلایا کھینچا جنجوڑا فرمایا دیکھتے ہو یہ پتے جڑ رہے ہیں گر رہے ہیں موسم خزاں ہیں صحابہ نے پوچھا جی اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا جب نماز کا احتمام کرتا ہے اس طرح سے اس کے جسم سے گناہ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو میرے عزیز دوست و بزرگو اس کا احتمام کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قررت عینی فی الصلا اسی نماز میں تو میری آنکھوں کی تھنڈک ہے جس انسان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھنڈی کرنی ہوں وہ نماز کا احتمام کریں وہ آئے نماز میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ دن کو اور راتوں کو راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کرتی تھے توہا ما انزلنا علیک القرآن علی تشقہ اللہ تذکیر تلیمہ یقشہ اتنا لمبا قیام تھا کہ اللہ پاک نے روکا کہ اتنا لمبا قیام نہ کریں آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا ہے اتنا لمبا قیام نہ کریں اتنا اپنے آپ کو مشقت میں آپ نہ ڈالیں وہ نفل نماز ہے نفل نماز تو میرے عزیز دوست ودرگو ہم فرض کا تو کم از کم احتمام کریں جو پانچ فرض اللہ پاک نے کیے ہیں فجر بھی ہے زہر اثر مغرب عشاء فجر میں بڑی کوتہ ہی رہتی ہے اور چھٹی والے دن بہت بڑی کوتہ ہی ہو جاتی ہے اس کا احتمام کریں دیکھو جو نماز جس کی ایک نماز رہ گئی ہے حدیث بتا چکا ہوں کہ اس کا اتنا نقصان ہے جیسے کہ اس کی بیوی اس کے بچے اس کا گھر بار اس کا جائداد اس کا خاندان سب کچھ برباد ہو گئے اس سے بڑا نقصان ہے نماز کے ترک کرنے کا تو اس لیے اس نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں آج اس نقصان کی عزت آج اس نقصان کی اہمیت ہمیں نہیں ہے اس نقصان کی اہمیت کب آئے گی جب موت واقع ہو جائے گی حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے اور آپ علیہ السلام اسلام قبر کے پاس کھڑے ہوگے اور آپ علیہ السلام نے وہاں دو رکعات نماز نفل ادا فرمائے جب نفل نماز ادا کر لی ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول کیا یہ کسی وزرگ کی قبر ہے یہاں آپ نے نفل ادا فرمائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے نہیں نہیں عام انسان کی قبر ہے لیکن میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس قبر والے کے دل میں جو تمنا ہے وہ یہ تمنا ہے وہ یہ تمنا ہے کہ کاش مجھے اتنی زندگی مل جائے کہ میں دنیا میں جا کے دو رکعات نماز نفل ادا کر کے آ جاؤ اور اس کو صرف اس وقت دو رکعات نماز نفل کی ضرورت ہے اگر وہ اس کے پاس ہو جاتے تو اس کا کام بن جاتا تو میرے عزیز دوست و بزرگو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میں نے چاہا کہ اپنے نام اعمال کے اندر دو رکعات نماز نفل کا اضافہ کرلوں قیامت کے دن جب یہ نیکیاں لہنے کے لیے اپنی ماں کے پاس جائے گا ماں ایک نیکی چاہیے باپ کے پاس جائے گا ابو جان ایک نیکی چاہیے بھائی کے پاس جائے گا بھائی جان ایک نیکی بی بی کے پاس جائے گا ایک نیکی چاہیے بیٹے کے پاس جائے گا ایک نیکی کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت مسئلہ ایک نیکی کا ہے دس نیکیوں کا نہیں ہے پچاس نیکیوں کا نہیں ہے ایک نیکی کا مسئلہ ہے کہ آج اگر میرے پاس ایک نیکی آ جاتی ہے تو میرا کام بن جاتا ہے اور میرے لئے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے لٹکا ہوا ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں اس کو روکا ہوا ہے صرف ایک نیکی درکار ہے تمنہ کرے گا کاش میں دنیا میں ایک نماز اضافی ہی پڑھ لیتا کاش دو رکعہ نماز نفل ہی ادا کر لیتا کاش ایک مرتبہ میں سبحان اللہ ہی کہہ دیتا تو دس نیکیوں میں ایک بار سبحان اللہ کہنے پر دس نیکیوں ملتی ہیں تو میرے عزیز دوستوں ان نیکیوں کی قدر وہاں آئے گی آج مال کی قدر ہے پیسے کی قدر ہے دنیا کی چیزوں کی قدر ہے اعمال کی قدر نہیں ہے اس لیے کہ آخرت کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے آج ہم سمجھتے ہیں کہ مال پیسہ ہوگا تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی نہیں اس سے آخرت بن سکتی ہے اس وقت میں جب انسان حلال کمائے گا حلال طریقے سے خرش کرے گا جائز جگہ پر خرش کرے گا پھر تو آخرت بنا سکتا ہے لیکن انسان کے پاس آعمال کا زخیرہ نہیں ہوا تو آخرت برباد ہو جائے گی آخرت برباد ہو جائے گی اس وقت افسوس کرے گا لیکن اس افسوس اور حسرت سے کچھ نہیں ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان آخرت میں آعمال سے خالی ہوگا وہ کیسے حسرت کرے گا اس قدر افسوس کرے گا کہ افسوس کرتے ہوئے اپنی انگلی کو موں میں ڈالے گا چباتا چلا جائے گا چباتا چلا جائے گا بازو تک کھا جائے گا لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دنیا میں ذرا سا افسوس کر لیتا اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا توبہ کر لیتا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکھی کے سر جتنا بھی آنسوں نکال لیتا تو اس کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے لیکن وہاں اتنے آنسوں بہیں گے کہ یہ آدمی کے گالوں کے اوپر بہتے بہتے نشان پڑ جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے زمین میں وہ اتنے آنسوں اور پسینہ جمع ہو جائے گا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائیں تو وہ بھی چلنے لگ جائیں گی اتنا آنسوں اتنا پسینہ اور آنسوں جمع ہو جائیں گے لیکن یہ رونہ اور یہ آنسوں کسی کام کے نہیں ہیں اس لئے کہ جو رونے کی جگہ تھی وہاں نہیں رویا وہاں نہیں رویا جو اعمال کرنے کی جگہ تھی وہاں اعمال نہیں کیے یہ دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے یہاں جو کرنا ہے کر لو اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا مزرعات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کھیتی ہے کھیتی میں جب ایک کسان جو بوتا ہے اور چار چھے مہینے کے بعد اسے کاٹا کرتا ہے یہاں جو محنت کرے گا موت کے بعد اسے سامنے پائے گا اسے حاصل کرے گا تو میرے عزیز دوستر ہمیں بھی ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہئے اور اللہ پاک کے فرائض کو پورا کرو نماز کا احتمام کرو یہ کسی حالت میں نہ چھوٹے تو چلو آج سے پہلے اگر ہم سے کوتائی ہو گئی ہے تو آج ہم اس بات کا عظم کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں تہیہ کرتے ہیں ماں و بہنوں سے بھی درخواست ہے آپ مردوں سے بھی درخواست ہے کہ نماز کو ترک نہ کریں کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے نماز کو اور دوسری درخواست یہ ہے یہ عظم کہنے کہ اپنی اولادوں کو نماز پر تیار کرنا ہے محنت کرنی ہے اپنی اولادوں کے ساتھ انہیں نماز پر تیار کرنا ہے ان پر رحم کھاؤ ایک باپ اپنے بیٹے کو پھٹے کپڑوں میں نہیں دیکھ سکتا پرانے کپڑوں میں نہیں دیکھ سکتا ایک عزتدار باپ اپنے بیٹے کو بھیگ مانگتا نہیں دیکھ سکتا تو قیامت کے دن نیکیوں کا بھیگ مانگے گا جب اس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے تو وہاں نیکیوں کا بھیگ مانگے گا وہ سب سے مانگے گا تو لہٰذا اس بھیگ مانگنے سے بچایا جائے اپنی اولادوں کو اور جس طرح سے ہم اپنی اولادوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں ان کے کاروبار اچھے ہو جائیں روزگار اچھے ہو جائیں ان کو کپڑا اچھا مل جائے ان کو کھانا اچھا مل جائے اسی طرح سے یہ بھی فکر کرو کہ ان کے آخرت کے اعمال اچھے ہو جائیں اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے وآخر دان الحمدللہ رب العالمین